اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ایک نئے بلوک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج لگو کو مجھے کوئی چیز دکھا دیئے کوئی چیز میں نے لے کر آیا ہوں جو انشاءاللہ مجھے آپ کو دکھا دیئے تو ناظرین وہ چیز دکھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہو گا کہ الحمدللہ بہت جل اور بہت کم ٹائم پیریڈ میں آپ لوگوں کی دعاوں سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے الحمدللہ میرے دس ہزار سے زیادہ سبسکرائبر ہو چکے ہیں الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی دعاوں کا اثر ہے اللہ پاک کا کرم ہے نبی پاک علیہ السلام کا احسان عظیم ہے کہ ماشاءاللہ بہت کم وقت میں دس ہزار سبسکرائبر سے زیادہ میرے سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور میرا ایک بلوگ جو اللہ پاک کے کرم سے بہت زیادہ دیکھا جانا ہے جی ہاں میری مراد کھمن پیر بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو لقنو کا جو میں نے ویڈیو بنا کے جو اپلوڈ کیا تھا اس کے اوپر ابھی جو الحمدللہ جو ویوز دکھا رہا ہے وہ پانچ لاکھ ستائیس ہزار کے قریب ارحمدللہ اس ویڈیو کو لوگوں نے دیکھ چکا ہے لیکن ناظرین میں یہ ارز کروں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ آپ نے وہ والا ویڈیو ویڈیو دیکھا مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگ ماشاءاللہ مجھے سپورٹ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بھی ارز کر اسی طرح سے مجھے اور بھی آگے آپ سپورٹ کرتے رہیے اس طرح سے مجھے سپورٹ رہا تو بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ مزید ہم جو ہے آگے کی طرف بڑھے گی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے مجھے حوصلہ ملا مجھے حمد ملی آپ لوگوں کا پیار دیکھ کر آپ لوگوں کی ماشاءاللہ مجھے سپورٹ دیکھ کر الحمدللہ مجھے حمد ملی تو میں نے کچھ اس بارے میں سوچا کہ آپ تھوڑی کلیارٹی وغیرے پر دہن دینا چاہیے اور تھوڑا اچھے انداز میں اچھے طریقے سے اور مجھے ویڈو آپ وغیرے بنانا چاہیے تو اس کے لئے میں نے ایک چیز کھلیتا ہوں تو آئیے میں آپ کو کیا چیز میں نے کھلیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جی یہ رہی وہ چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا تو یہ چیز آپ کے سامنے آگئی ہے آپ جان گئے ہوگے کہ اس میں کیا ہے تو آئیے میں آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے انہوں نے مجھے اس بارے میں کہا تھا کہ بھائی آپ کلیارٹی وغیرے پر دہن دیجئے تو ان لوگوں کے دینے پر بھی اور الحمدللہ ایسا مجھے لگا کہ مجھے اچھا کیامرہ ایک بائی کرنا چاہیے تو میں نے اچھا بھائی کر لیا دیکھتے ہیں اس بیک کے اندر کیا ہے تو سب سے پہلا تو یہ رہا ہمارا کیامرہ جو ای او ایس کیانون ای او ایس 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 ایڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے سب سے پہلا تو یہ کیامرہ ہے کیانون ای او ایس ایڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کا 24.2 میگا پکسل ہے اس میں وای پائی کا بھی آپشن بھی آوا ہے اس کے اندر فلپ بھی ہے جس کو جو روٹیٹ موڈ پر ہیں آپ اس کو روٹین بھی کر سکتے ہو اس کے بعد میں 16GB کا اس کے اندر ایک میمری کارڈ بھی آتا ہے جو اس کے ساتھ میں رہتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر کیا ہے اور کون کون سی کٹس اور کون کون سی انسٹرومنٹ ہے یہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو اوپن کر کے انباکس کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیز ہم کو کینن کمپنی نے پروائیٹ کی ہے تو ناظرین چلیں اس کو کھولتے ہیں یہ ہم نے کیامرہ کا باکس انباکس کر دیا سب سے پہلے اس کے اندر ہم کو ملی ہے یہ مینوال بھوک جس میں ہم صحیح طریقے سے پڑھ کر کیامرہ کس طرح سے اوپنیٹ کرنا ہے یہ ہم سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں سیکنڈ یہ اس کے اندر ہے چارجر جو بیٹری چارج جس سے ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھا دوں یہ بیٹری کا چارجر کس طرح سے ہوتا ہے یہ رہا بیٹری کا ایڈپٹر یہاں سے بیٹری یہاں پر سلوٹ میں لگائی جاتی ہے تو یہ بیٹری چارجر ایڈپٹر یہ رہا اس کا بیٹ جو ہم زلے میں پہنتے ہیں اور اس کو کیامرے کے اندر سیفٹی کے طور پر لگایا جاتا ہے یہ اس کا بیٹ ہے اور یہ ہے لینس یہ کیامرے کے ساتھ میں آتی ہے جو 18-55 یہ لینس ہوتی ہے جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 18-55 کی لینس ہوتی ہے یہ اس کا پیچھے کا کور ہوتا ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہو تو یہ بھی اس کے ایک کیپ ہوتی ہے اس کو بھی ہم لگا دیں گے انشاءاللہ یہ کیپ بھی ہم نے لگا دی یہ اس کی لینس ہے اور آگے دیکھتے ہیں اور کیا ہے یہ چارجر کیبل جسے ہم بیٹری چارج کر سکتے ہیں تو آئیے نکالتے ہیں اپنی مین چیز جو جس کا انتظار تھا ہمیں تو یہ رہا ہمارا کیامرہ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کیامرہ کھرید لیا میں نے آئیے دکھاتا ہوں آپ کو کیامرہ کونسا ہے آپ بھی بہت ایکسائیڈ ہوں گے کیامرہ دیکھنے کے لیے تو کھلی اس کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیامرہ ہے ایک ایسا تو ناظرین یہ رہا ہمارا کیانون EOS 800D کا کیامرہ جو بالکل میرے ہاتھ میں ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ رہا اس کا فلپ جو روٹیٹ ہوتا ہے آپ اس کو کہی پر بھی گھما سکتے ہو لیفٹ اینڈ رائٹ تو یہ اس کا روٹیٹ فلپ ہے اور یہ ہے اس کا آگے کا لینس کا یہ اس کو بھی کیپ لگی بھی ہے ہم اس کی کیپ کھولیں گے تو یہاں پر ہم کو لینس لگانا ہے اور لینس لگانے کے بعد میں پھر ہم کیپچر ویڈیوز اینڈ فوٹوز کر سکتے ہیں اور بھی اس میں بہت سارے اپشنز ہوتے ہیں یہ ہم نے بند کر دیا جو بلوگ بنے گا اور جو آپ بلوگ دیکھو گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی کیامرے سے بنایا جائے گا اور اسی کو ایڈیٹ کر دکھایا جائے گا تو ناظرین یہ رہا ہمارا کیامرہ یہ آپ نے دیکھ لیا ناظرین یہ تھوڑا ہم اس کو بھی سائیڈ میں رکھتے ہیں باکس کو اور اس کے ساتھ میں میں نے کچھ نئی ایکسٹر چیز بھی کھرینا ہوں جو کیامرے کے ساتھ میں ہے تو وہ چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں میں نے کیا کرتا ہوں یہ دیکھتے ہو کیا چیز تو ناظرین یہ میرے ہاتھ میں آپ باکس دیکھ رہے ہو یہ ہے اس میں لینس جیسے میں نے آپ کو یہ لینس دکھا ہی پہلے تو یہ کیامرے کے ساتھ میں آتی ہے اور اس کے بعد میں یہ دوسری لینس ہے جو ایکسٹر میں نے بائی کیا ہوں خریدہ ہوں تو وہ میں آپ کو خورتا دکھا دیتا ہوں تو یہ ہے وہ لینس جو 55-250mm کی ہوتی ہے اور یہ اس کا باکس ہے تو ہم اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے کیا خریدہ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے سینڈ ڈسک کا 64GB کا میمری کارڈ اور اس کے بعد میں یہ دو چیزیں بھی ہم نے یہاں سے لی ہے جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہ ہے سکرین کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کا جو کیامرے کی جو لینس ہے اس کیامرے کی لینس کو یہ پروٹیکٹ کرنے والا سکرین گارڈ ہے تو یہ بھی ہم نے خریدا ہے تو یہ چیزیں میں نے سوچا ایکسٹر جو میں نے خریدا تھا سوچا تھے وہ بھی آپ کو بتا دو تو ناظرین الحمدلللہ میں نے آپ کو کیامرہ بھی دکھا دیا کیامرے کے بارے میں ڈیٹیلز بھی آپ کو میں نے دے دی کترے میں میں نے خریدا ہوں یہ تو خیر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن اپنے کیامرہ دیکھ دیا خیر انشاءاللہ تعالی ابھی جتنے بھی بلوگنگ ہوگی صحیح ہوگی انشاءاللہ تعالی تو امید کرتا ہوں ناظرین یہ بلوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا تو ناظرین یہ بلوگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں دعائیں خیر میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ